سائیفر کیس سزا موتلی کے قریب پہنچ چکا ہے پھر سینٹ الیکشنز کو بھی اپنی ڈسکشن کا حصہ بنائیں گے اسلام علیکم میں ہوں افاق نظیر آپ دیکھ رہے ہیں اردو کرونیکل سائیفر کیس میں جو اہم ڈویلپمنٹس ہیں جو گزشتہ روز کی سماعت کا احوال ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں اہم بات یہ ہے کہ ججز یہ بات خود تسلیم کریں کہ جس طریقے سے عمران خان کے وکلا کے جانب سے دلائل دیے گئے ہیں وہ بہت سٹرانگ دلائل دیے گئے ہیں اور ججز یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں کہ کیس کا جو آلموسٹ ہاتھی ہے وہ نکل چکا ہے اور جو اس کی دم میں وہ باقی رہ چکی ہے اب دم کہیں معاملے کو بیچ میں فسانہ دے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آلموسٹ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ججز اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ کیس میں جو ہے وہ آلموسٹ ہاتھی نکل چکا ہے تو یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کیس جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہونے کے قریب ہے کہ اس کا اہم کرکس ہے کہ کیس میں جس اندازے سے جس طریقے سے بھنڈ مارا گیا ہے اس کی بھی جو ہے وہ کہیں پہ مثال نہیں ملتی گزشتہ روز کی جو سماعت کا اہم احوال ہے وہ یہ ہے کہ جو اہم ریمارکس دیے گئے جسٹس میاں گل حسن کی جانب سے وہ ریمارکس آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے کہ ٹوائل کورٹ کے جج نے آخر کس بیس کے اوپر یہ فائنڈنگز دیں ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہے وہ ختم ہو گئے پھر عمران خان کے وکیل بریسٹر سلمان سفدر نے عدالت کو یہ بات بتائی کہ جج نے تو ٹوائل کورٹ کے جج نے براہ را سائفر کو دیکھا ہی نہیں بلکہ انہوں نے جو ہے وہ صرف جو اس وقت کے امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے اسد مجید ان کی سٹیٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ یہ فائنڈنگز دیں ہیں اس پر پھر جج نے ریمارکس دیے کہ اسد مجید نے تو یہ بات بولی نہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے جو تعلقاتیں وہ ختم ہو گئے ایک طرف آپ جو ملک جس ملک نے خوفناک بات کی ہے اس کو آپ ڈیمارش کر رہے ہیں دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک سے جو ہے وہ تعلقات بھی خراب نہ ہوں اور اس کے لیے آپ نے سابق وزرعظم عمران خان کو جیل میں بھی ڈال دیا ایک ملک نے جو ہے وہ اتنی خوفناک بات کی آپ نے اس کو ڈیمارش کیا لیکن چونکہ وہ بات سائفر میں تھی آپ اس کو جو ہے وہ ڈسکلوز نہیں کر سکتے آپ کسی کو بتا نہیں سکتے پھر آج ہی کی سمات کے دوران جو عمران خان کے وکیل تھے شاہ محمود قریشی کے بریسٹر سلمان صفدر انہوں نے اس چیز کو پروف کیا کہ شاہ محمود قریشی کی جلسے کے دوران تقریر کو جو ہے وہ وجہ بنا کر انہیں دس سال قید کی سزا سنائی گئی بگاہدہ انہوں نے یہ چیز عدالت میں جو ہے وہ پروف کی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ حالانکہ تقریر میں کوئی ایسی بات موجود نہیں تھی جس بنا پر انہیں دس سال قید کی سزا سنا دی گئی جبکہ ان پر تو سائفر ڈسکلوز کرنے کا الزام ہے بھی نہیں ان پر تو صرف معونت کا الزام ہے اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ سائفر کیس میں تو جو ہے وہ کل نو کوپیاں تھی جس میں سے ایک بھی واپس کوپی نہیں آئی لیکن مقدمہ جس شخص کے خلاف بنایا گیا وہ صرف عمران خان تھا برحل جو کیس کا جو آخر میں ججز کے ریمارکس دیئے گئے ججز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بڑے اچھے انداز میں دلائل دیئے گئے ہیں لیکن ایک چیز جو نکتہ بحث کرنے کے لیے رہ گیا ہے اس پر عدالت نے پوچھا کہ سائفر گیا تو پھر واپس کیوں نہیں آیا اس پر بریسٹر سلمان صفدر نے عدالت کو بتایا کہ جس کی ذمہ داری تھی اس کو پروسیکیوشن نے جو ہے وہ وعدہ ماف گواہ بنا لیا ہے اور جس کی ذمہ داری نہیں تھی اس پر جو ہے وہ کیس پکڑ کے چلا دیا انہوں نے بتایا عدالت کو سارا کہ یہ اس وقت کے جو پرنسپل سیکیٹری تھے آزم خان یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ سائفر کو جو ہے وہ واپس لوٹاتے لیکن وہ اس وقت کی یہ اپنی ذمہ داری نبانے میں نکام رہے اور سماعت کے آخر میں جو ریپورٹرز احوال بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس جو ہے وہ کافی محتمین دکھائی دیئے تو اس چیز کو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے میرا انیلیسس تو سمپل یہی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ اپنی ختم ہونے کے قریب ہے اور نہ صرف میرا یہ انیلیسس ہے ججز یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہے جو کیس میں بھند بارا گیا ہے وہ تو لو جانتے ہیں ہم تو اتنا لو نہیں جانتے ہیں کوئی آنکھ رکھنے والا یہ اتنا لو نہیں جانتا ہے لیکن وہ بھی اس چیز کو دیکھ کے یہ نتیجہ اخص کر سکتا ہے کہ کس بونڈے عداز میں ان کیسز کو بنا کر سزا سنائی گئی ہے اب بات کو میں سینٹ الیکشن کی طرف لے کر آتا ہوں ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں سینٹ الیکشن کو ڈسکس کرنے کے لیے لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ایک تو موسیم نکوی اور دوسرا فیصل وابڈا بلا مقابلہ سینٹر منتخب ہو گئے ہیں فیصل وابڈا کے بارے میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ تینوں بار جو ہے وہ الگ الگ جماعتوں سے سینٹر منتخب ہوئے ہیں اس بار جو ہے وہ ایم کی ایم اور پیپلز پارٹی کی معاونت سے سینٹر منتخب ہوئے ہیں جبکہ پچھلی بار پی ٹی آئی سے سینٹر منتخب ہوئے تھے اور ان کے بارے میں حرام کنگ بات یہ ہے کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو اورکان ہیں ان کی آپس میں یہ ڈسکیشنز چل رہی ہیں کہ آخر یہ کیسے سینٹر منتخب ہو گئے ہیں محسن نکوی کی بات کیجئے تو ان کے بارے میں تو رانہ سناو اللہ کہہ چکے ہیں کہ محسن نکوی صاحب کا شکریہ کہ وہ وزیر داخلہ بنے ہیں صرف وہ کہیں وزیراعظم نہیں بن گئے تو یہ صورتحال ہے جو انٹرسٹنگ میں نے ضروری سمجھا کہ اس کو جو ہے وہ آپ کے سامنے کوٹ کرنا چاہیے تو اسے کے ساتھ یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ